خورم صاحب یہ بتائیے کہ جب یہ بات ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ الیکشنز پر کوئی سوال نہیں اٹھائے گا اٹھانے ہی نہیں چاہیے پتھر پہ لکیر ہو چکی ہے پھر سینٹ میں ایک آزاد امیدوار کیسے یہ قرارداد لے کر آتا ہے اور حیرت انگیز طور پر وہ منظور بھی ہو جاتی ہے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس قرارداد کے آپ کی نظر میں پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ پتھر پہ لکیر والی بات ایک عدلیہ کا ایک اچھا بیان ہے لیکن سینٹ ایک ایسا فورم ہے جس پر آواز اٹھائی جانتے ہیں یہ ایک لیجٹیمیٹ آواز ہے چاہے آزاد ممبر دے چاہے کوئی بھی دے جو سینٹر ہے اگر وہ کوئی بھی ایسی چیز پیش کرے جو ضروری بھی ہو یا اہم ہو یا اس کا وزن ہو تو اس کا اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آزاد امیدوار ہے سینٹ کا تو اس نے کیوں دی یا قرارداد والی جو چیز ہے وہ تو کورا تھا چورہ ممبر سے یا پندرہ تھے پندرہ تھے یا بی بارہ تھے غالبن سر میرے ارکال سے زیادہ تھے سر وہ قرارداد منظور ہو گئی اور وہ قرارداد ایک دستاویز ہے اوفیشل جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کی سیچویشن جب دیگر مجموع سے رجوات سے آپ الیکشن آگے لے جائے جو ایک آرڈر ہے جو وہاں سے پاس ہوئے جو آگئی سینٹ ہے آپ نے آغاز میں ایک چیز یہ کہی کہ پچھنے جو انتخابات ہوئے تھے تو اس میں بیشتگردی ہوتی رہی نہیں ہونی چاہیے سینٹ ایک ایک جان کیمتی ہے اگر میں اب ہمارا ہمارا اداکتے سے آگے بلکل ایک ایسا ٹربل ایریا شروع ہو جاتا ہے جو شاید پنجاب والوں کو یا سن والوں کو بلکل سمجھ نہیں آتی اس کی کہ وہ ہمارے مسائل آگے ہیں کیا یا بلوچستان میں جو ٹربل ایریا بلوچستان میں جو پٹی ہے بورڈر کی اخوانستان کے ساتھ جہاں پر جی جو آئی کا ووٹ بینک ہے ان کو بھی آپ دیکھ لیں بلوچستان کا دیگر ادارہ بھی علاقہ بھی دیکھ لیں اور ساتھ آپ چلے جائیں یہ جو وزیرستان اور اس کی پٹی ہے لکی برود تک یہ علاقہ جو آتا ہے حالات تو ہیں ایسا ہے کہ لوگوں کے لیے ڈیفکلٹیز ہیں تو ہم تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھیل شخص اے این پی نے جتنے اٹھائے جو اے این پی نے اپنے ٹائم پر مسائل کا سامنا کرنا پڑا جی جو آئی کو کرنا پڑا جی جس کو بھی کرنا پڑا کیا ہم بھی افورڈ کر سکتے ہیں کہ آج بھی ہم اس چیز کو آج دو سازار چوبیس میں ہم ایکزمپل نہیں دے سکتے کہ اس وقت تکری ہوا تھا تو آج بھی مسائل ہو کہ ہم اس طریقے سے سامنا کریں خورم صاحب کوششن یہ بھی تو ہوتا نا کہ پھر کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگر یہ ڈیڑھ چھ مہینے لیٹس اپوز آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر کوئی اس طرح کا مسئلہ بدمنی کا یہ دہشت گردی کا نہیں ہو یہ آپ کا یہ پوائنٹ والد ہے کہ جو حالات و واقعات ہیں وہ کسی بہتری کی طرف جائیں گے کہ ہم اس مسئلے سے نکل سکیں یہ ایک دیڑیٹی بل پوائنٹ ہے کہ جس گمان کی بنیاد پر چلے میں یہ اچھا گمان کرتا ہوں کہ میں ایک اچھا گمان کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں حالات ٹھیک ہوں گے لیکن آپ میرے اس گمان کو ردوی کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ دیڑیٹی بل پوائنٹ ہے اور اس کو میں رد نہیں کر سکتا ٹھیک کہ کوئی خبر رہ نہ جائے